بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیروفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ناظرین آپ کو اندازہ ہے کہ یہ یوٹیوب چینل ہم نے تمام تر ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر انفرمیشن شیئر کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو آج ہم تاج ریزیڈنشیا کے اوپر ایک بار پھر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے میرے بہت سارے کلائنٹس میرے بہت سارے انویسٹرز جو ہیں ان کا بجٹ جو ہے وہ بہت کم ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کی مجھے کالز آ رہی ہیں کہ تاج ریزیڈنشیا کے اندر ہمیں کوئی ایسی اوپشن بتائیں یا ایسی اوپورچونٹی دیں جس کے اوپر ہمارا بجٹ جو ہے اس کو ہم میٹ بھی کر سکیں اور اس کے اوپر ہم اس کے میمبر بھی بن سکیں تاج ریزیڈنشیا کے اندر تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو جو ہے اس کے اوپر کیا ایسا چیز کرنی جائے جس کے اوپر آپ کے بجٹ کے ریگارڈنگ آپ اس کے میمبر بن جائیں اور آپ کا جتنا بجٹ ہے اس کے ریگارڈنگ آپ کو جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہو جائے تو ناظرین 3.5 مرلا کا جو پلوٹس ہے تاج ریزیڈنشیا کے اندر جس کی آج سے کچھ عرصہ قبل جو ہے سال دو سال پہلے جو ہے سوسیٹی نے جو ہے اس کی بکنگ کی تھی اور اس کے بعد جو ہے اب اس کی بکنگ کے بعد بکنگ کلوز ہو گئی تھی اب جو نئی پرائز ہے وہ 24 لیک روپیس کی ہے 3.5 مرلا کی سوسیٹی نے تو میں اپنے تمام احباب کو تمام کلائنٹس کو جن کو میں نے آلریڈی چیزیں پرچیز کر کے دی ہوئی ہیں یعنی جو بھی میرے کلائنٹس ہیں جن کو شروع کی بیس کی اوپر میں نے چیزیں انویسٹمنٹ کروائی تھی اور انہوں نے چیزیں پرچیز کر کے دی ہیں اب وہ ریسیل کرنا چاہتے ہیں تو میں ان تمام کلائنٹس سے جن کو ریکوائیڈ ہیں پیمنٹ کی ضرورت ہے تو میں ان تمام احباب سے چیز پرچیز کر کے لے کر آپ تمام احباب کو دے سکتا ہوں جو احباب بھی اس کے اوپر انٹرسٹڈ ہو 3.5 مرلا کے حوالے سے تاج ریزیڈنشا کے اندر تو جناب اس کی پیمنٹ کی اوپر باتشیت کر لیتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو بات کیجئے گا انویسٹمنٹ کرنے والے حضرات اور جن احباب کی مجھے بار بار ریکویسٹ چاہیں کہ سردار صاحب کوئی ایسی آپشن دیں ہمیں جس کے اوپر ہم جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکیں تاکہ ہم میمبر بھی بان جائیں اور ہمارے بجٹ کے اوپر بھی تو جناب یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے یعنی سال 6 مہینے غالباً سال گزرا ہے اس چیز کو پہلے یہ بوکنگ لانچ ہوئی تھی 21 لاکھ روپے کی اس کی بوکنگ لانچ ہوئی تھی جس کی ڈاؤن پیمنٹ تھی 3 لاکھ پچانوے ہزار 3 لاکھ نینٹی فائیو تھوزنڈ ڈاؤن پیمنٹ اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے جو ابھی ٹرانسفر ہوگی اس کا بھی طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ احباب لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا پیمنٹ شیڈول جو ہے 3 لاکھ پچانوے ہزار ڈاؤن پیمنٹ نمبر 1 اس کے علاوہ آپ نے جو ہے پانچ ہزار جو ہے وہ اس کی ٹرانسفر فیس ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ فائلر ہیں فائلر اور نون فائلر کا جو ہے اس کے اندر ٹیکس آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک انسٹالمنٹ کے اوپر ٹرانسفر کروا دیں ایک ہزار چھے سو ایک لاکھ چھے ہزار پانچ سو تری سٹ آپ ایک لاکھ چھے ہزار اس کو کنسیڈر کر لیں یعنی ایک لاکھ چھے ہزار کی ایک انسٹالمنٹ ہے پانچ ہزار رپیا ٹرانسفر فیس ہے آٹھ ہزار رپیا جو ہے وہ پرچیزنگ سیلنگ کا ٹیکس ہے اور تین لاکھ پچانوے ہزار ڈاؤن پیمنٹ ہے تو یہ اگر ہم اس کو کلکولیٹ کریں تین لاکھ پچانوے ہزار اور ایک لاکھ چھے ہزار تو یہ جناب تقریب اور پلس جو ہے اس کے اندر آٹھ ہزار رپیا ٹیکس ہے اور پانچ ہزار رپیا جو ہے آپ کی اس کی ٹرانسفر فیس ہے اور پلس اس کی اوپر جو ہے وہ آن چل رہا ہے ظاہر ہے جس بندے کو بھی چیز پرچیز کر کے دی ہے جس کو بھی آج سے چھے مہینے سات مہینے ہو گئے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں پرچیز کر کر دی ہے تو ظاہر ہے وہ تو آن مانگے گا نا پروفٹ تو مانگے گا اس کا رائٹ ہے اسے زیادتی تو ہم نہیں کر سکتے کہ جس کو ہم نے آج سے چھے مہینے پہلے لے کر دی آج اس کو ایک رپیا بھی نہ بچے تو چلیں اس ٹائم اس کو لے کر دی آج اگر وہ خود اپنے مرضی سے بیچنا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی کام ہو جائے گا آپ کا بھی کام ہو جائے گا اور اس کی اوپر جو آن ہے وہ ستر ہزار رپیا آن ہے تو اس کی اوپر کمی بیشی جو بھی ہم وہ آپ سے ڈریکٹ ملوا دیں گے آپ کو آپ کے سامنے بٹھا دیں گے تو آپ ڈریکٹ کلائنٹ فیس ٹو فیس بیٹھ کے ڈیل کر سکتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہے کہ جو ایک کلائنٹ ادھر ہو ایک ادھر ہو تو جو احباب بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ایف ٹین مرکس کے اندر میرے آفیس اچھٹیف لائے تقریباً یہ بیلو سکس لیک ٹھیک ہے جی بیلو چھ لاک کے اندر یعنی آپ اس کو پانچ لاکھ نوے ہزار سمتھنگ کچھ امونٹ بن رہی ہے جس کے اوپر آپ جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ پیڈ کر کے اور انسٹالمنٹس یہ بیلو جو ہے سکس لیک یعنی پانچ لاکھ پچانوے ہزار نوے ہزار سمتھنگ امونٹ بنتی ہے اور اس کی ٹوٹل کاست جو ہے وہ اکیس لاکھ ہے اور یہ تین لاکھ پچانوے ہزار ڈاؤن پیمنٹ ایک لاکھ چھ ہزار پانچ سو چورتالیس پیس کی انسٹالمنٹ بنتی ہے اور وہ آپ کی ری سیل کے اندر ہوگی کیونکہ فریش بوکنگ تو ابھی ہو نہیں سکتی کیونکہ فریش بوکنگ تو جو ہے وہ چوبیس لاکھ کی ہے تو آپ احباب اگر ابھی بھی تاج ریزیڈنشیا ایک آر ڈی اے پروفڈ پروجیکٹ سردار گروپ آف کمپنی کا پروجیکٹ اور بالکل نیر سی ڈی اے کے زون کے ساتھ اور اس کے اوپر آپ کا جو ہے نیکس آنے والے جو سوسیٹی مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس کے اوپر سنٹورس مال جو ہے وہاں پہ سنٹورس مال ٹو بنائیں گے جو کہ ان کا ماسٹر پلان کے اندر چیزیں دی گئی ہیں تو اس چیز کے اوپر میں ماسٹر پلان کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ تمام احباب کے سامنے رکھوں گا جو ممبر ہیں تاج ریزیڈنشا کے یا انویسٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاج ریزیڈنشا کے اندر تو ان احباب کو جو ہے وہ ساری چیزیں میں ماسٹر پلان کے ریگارڈنگ بھی بتاؤں گا آنے والے ہی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بھی بتاؤں گا جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے بروقت ملتی رہیں گی اب 3.5 مرلا کی سیلنگ پرچیزنگ کے لیے اور جو احباب انٹرسٹڈ ہوں میرا نمبر ویٹس ایپ کے اوپر پرسنل دیا گیا ہے 0334 7676171 آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی بکنگ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ری سیل کے اندر کوئی بھی کم انویسٹرمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے آن گوئنگ ہوسنگ پروجیکٹس کے اندر میری ٹیم کام کر رہی ہے ان حوالے سے بھی آپ اس چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اگر اسلام آباد میں یا پاکستان میں یا اوورسیز کے کسی کنٹری سے بھی ہیں تو آپ کو اس چینل کے ذریعے ساری انفرمیشن مہویا ہوتی رہے گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ڈیویلمنٹس اپ ڈیٹیلز آپ کو اس چینل کے ذریعے بروقت ملتی رہیں مجھے اجازت دیجئے